اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل میں بالوں کی چھوٹیاں کھولنے کا احکام کیا عورت کے لئے غسل جنابت اور غسل حیث کے وقت بالوں کی چھوٹیاں کھولنا واجب ہے؟ نہیں لیکن تجھے اپنے سر پر تین لب پانی ڈالنا ہی کافی ہوگا پھر سارے جسم پر پانی بہا لے تو اس طرح تو پاک ہو جائے گی لیکن اہل علم علماء نے اس کے لئے شرط لگائی ہے کہ عورت نے بالوں پر کسی چیز کا لیپ نہ کر رکھا ہو یعنی سر کی جلد اور بالوں کی جڑو تک پانی پہنچانا واجب اور ضروری ہے جہاں تک غسل حیث کا تعلق ہے تو جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ عورت پر غسل حیث میں اپنے بالوں کی چھوٹیاں کھولنا واجب نہیں لیکن امام احمد بن حنبل اس پر بالوں کی میڈیا کھولنے کو واجب قرار دیتے ہیں مگر ان کے پاس اس موقف کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث جس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے وہ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واضطے سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا اپنے سر کے بال یعنی چھوٹی وغیرہ کو کھول اور پھر غسل کر مگر یہی نواز صحیح مسلم میں یوں مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہا جب ان کو حجت الودا کے موقع پر بیت اللہ کا تواف اور صفا مروہ کی صحیح کرنے سے پہلے حیض آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھی بلا شبہ یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے بنات آدم پر لاغو کر دیا ہے لہٰذا تو غسل کر لے اور مسلم ہی کی ایک دوسری ڈوایت میں یہ الفاظ ہیں تو اپنے سر کے بالوں کو کھول کر اور کنگی کر تو ثابت یہ ہوا کہ غسل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بال کھولنے کا حکم دیا رفع حدث یعنی حیض کا غسل نہیں تھا وہ تو صرف عام مسنون غسل تھا امام ابن قدام رحمت اللہ علیہ جمہور علماء کے موقف کی تاقید کرتے ہیں کہ بلا شبہ عورت پر غسل جنابت اور غسل حیض میں بالوں کی چھوٹیاں کھولنا واجب نہیں اس موقف کی تاقید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر بن عاد رضی اللہ عنہ عورتوں کو حیض اور جنابت کا غسل کرتے وقت بالوں کی چھوٹیاں کھولنے کا حکم دیتے ہیں تو انہوں نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا عبداللہ بن عمر پر تاجب ہے آخر وہ عورتوں کو اپنے بال موندنے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے بلا شبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بطن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے تو میں اپنے سر پر صرف تین چلو پانی ڈال لیتی تھی